بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ خیرن آج ہم ٹومیٹو چٹنی ویتھ بوائلڈ ایگ بنائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایگ بوائل کر کے چھیل کے رکھ لیں سب سے پہلے 3 to 4 ٹیبل سپون آئل گرم کر کے اس میں مسترد سیٹس دالنا پھر کری لیوز دالنا پھر گرین چلیز دالنا پھر فائنلی چاپ آنین دالنا اور آنین براؤن ہونے تب فرائی کرنا دیکھیں آنین فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے ڈال کر جنجر گارلک پیسٹ 2 نٹ میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائی کر لیں اب ہم اس میں ہاف تی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اور ریڈ چلی پاورڈ 3-4 ٹی سپون چلی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ میڈیم فلیم پر ایک نٹ مسالے فرائی کرنے کے بعد باریک کٹے ہوئے ٹومیٹو ڈالنا میں ٹومیٹو کو پہلے چھیل کر باریک کٹ لیں آپ چاہے تو پیسٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں ٹومیٹو کو نرم ہونے تک پکا لیں موسیقی جیسے میڈیم پیورو موسیقی تو موسیقی موسیقی آپ اور سال اور وینگر اب ٹومیٹو پورا پکنے تک لو ٹو میڈیوم فلم پہ 8-10 مینٹس پکائیں گے لٹ کلوز کر کے ٹومیٹو کو بیچ میں تھوڑا سا ایسا میشنر سے تھوڑا ایسا میش کر لیں دیکھیں چٹنی پک کر تیار ہے اب ہم اس میں بوائلڈ ایگ دالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چوپ کورینڈ ڈیگز دالیں گے ٹومیٹو چٹنی تیار ہے مزیدہ ٹومیٹو چٹنی تیار ہے لٹ بوائلڈ ایگ آپ اس کو گوٹی کے ساتھ ایک خکڑی کے ساتھ یا آپ کی پسند کی کوئی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک اپنا خیال رکھیں موسیقی 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 موسیقی